مکہ مکرمہ کے مشہور ریسٹرنٹ میں کھانا کھانے والے 18 افراد کی حالت بگڑ گئی باقی نے سوشل نیڈیا پر وائرنگ ہوتے ہی ایک تحرکہ مچا دیا اور جو قانونی اہلکار ہیں انہوں نے فائی طور پر ریسٹرنٹ کو نہ صرف بند کر دیا بلکہ اس کے حلاف تحرکات کا آغاز کر دیا جی ہاں سعودی عرب کے مقدس شیئر مکرمہ معظمہ کے ایک مشہور ریسٹرنٹ میں اس وقت کھلولی مچ گئی جب وہاں پر کھانے والے کچھ افراد کی طبیعت فائی طور پر بگڑ گئی کہ آنے کی کسی کو شکایت ہوئی کسی کو پیچ میں در کی اور کچھ لوگ جو کھانا کا در گئی تھی اس کے بعد ان کی حال بگڑ گئی یہ سارے سیچورشن دے کر وہاں موجود دیگر گاہک بھی پریشان ہو گئے اور بھاگ پٹھے یہ واہی کی ساری جو ویڈیو ہے وہ سوشل میڈیا پر جب وائرل ہوئی ایک تحرکہ ایک قحرام مچ گیا اور مکہ نے فوری طور پر ریشٹرنٹ پہنچ کر ریشٹرنٹ نے کھانوں کے نمونے حاصل کی اور ریشٹرنٹ کو سیل کر دیا پتہ چل گیا ہے کہ یہ کھانا خراب تھا دائد المیاد تھا جس کی وجہ سے لوگوں کی طبیعت خراب ہوئی اور مکہ منسپریٹی کے مطابق فوڈ سیمپلز آنے کے بعد ریشٹرنٹ بن کر دیا گیا تھا اور فوری طور پر جو ہے وہ اب اس کے خلاف جو بھی مزید کاروائی ہوگی ریشٹرنٹ مالکان اور وہاں کے موجود عملے کے خلاف اس کے حالے سے بھی جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی ہم آپ سے شیئر کریں گے تاہم کوئی جانی رقصان نہیں ہوا صرف لوگوں کی طبیعت خراب ہوئی ہے جس میں اٹھار آفراد شامل سے بروقت ایکشن لے لیا گیا مزل اپ ڈیٹ بھی ہم آپ کو دیں گے ہمارے ایروٹیپ چینل سے چھوڑے رہے ہیں